آج کی یہ ویڈیو بہت چھوٹی سی رہنے والی ہے افغان کانفلکٹ جو چل رہا ہے اس سے کئی نئی خبریں نکل کر سامنے آئی جس میں بھارت اور پاکستان کا بہت بڑا بڑا ہاتھ دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی آتنکوادی بہت سے افغانستان میں مارے جا رہے ہیں جن کو واپس ان کے جھنڈے میں لپیٹ کے پاکستان بھیجا جا رہا ہے افغان فورسز کے دوارہ اس سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک دسکرپشن میں مل جائے گا کمنٹ میں مل جائے گا جائیے دیکھئے سبوتوں کے ساتھ بہت بہترین ویڈیو میں نے بنائی ہے اب بات کر لیتے ہیں جو بھارت نے ایمونیوشن ڈراب کیا ہے افغانستان میں اس سے ریلیٹڈ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے افغانستان کے کچھ ریپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے دوارہ جو سی سی سیونٹین ہمارے ڈپلومیٹس کو لینے کے لیے کاندہار پہنچا تھا وہ ایمونیوشن لے کر پہنچا تھا اور یہ پاکستانی میڈیا کہہ رہی ہے کہ چالیس ٹن ایمونیوشن وہاں پر بھارت کے دوارہ پہنچایا گیا ہے جس میں یہ بلیٹ موٹار ایک سو بائس ایم ایم آٹلیری سیل یہ ساری چیزیں افغان فورسز کے لیے ہم لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے پر یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی جو کاندھار سے ہم اپنے افیشیلز کو لے کر آئے ہیں دو دن پہلے اسی سمیں بھارت کے دوارہ ایمونیوشن بھیجا گیا ہے اوپن انٹرنیٹ سورسز کے دوارہ یہ جانکاری پرابت ہو رہی ہے کہ ایک ہفتے سے ہماری اوڑان سی سیونٹین کی افغانستان ہو رہی ہے ایران ہوتے ہوئے جا رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ویدیس منتری کی یاترہ ایران کی بھی ہوئی رہشیہ جانے سے پہلے تو کیا یہ یہی بات چیز تھی کہ ہم ایرانین ائر سپیس کا استعمال کریں گے اس طرح کی ایمونیوشن افغانستان پہنچانے کے لیے میں نے کہہ رہا ہوں کہ بھارت نے اس پرکار کا کیا ہی کیا ہے میں آپ کو کیول خبر بتا رہا ہوں کیا ہے تو اچھا کیا ہے تالیبانیوں کے خلاف یہ ہونا چاہیے اور بھارت کا سٹینڈ ضرور ہونا چاہیے وہیں جیسے جیسے تالیبان افغانستان میں لینڈ گریب کر رہا ہے اپنی استطی مجبوط کر رہا ہے پاکستان کے فورن منشٹر تالیبان کو بات چیت کے لیے بلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیٹس سیٹلمنٹ ہو جانا چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بیسٹ آفشن ہے لمبے پیس کے لیے افغانستان کے اندر تو وہ پاکستان اور تالیبان کی پولیٹکس کیا ہے وہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں ویڈیو کا جو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے اس سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا پر وہیں پاکستان کچھ پینک میں اس لیے آ گیا ہے کیونکہ جتنی تالیبان کے فورسز ہیں ان کے خلاف جو تالیبان بیرودھی ملیشیا ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور وہ افغانستان فورسز کا ساتھ دے رہے ہیں اس سے پاکستان بھی تھوڑا پینک میں آ گیا ہے کہ تالیبان کو اتنا مضبوط انہوں نے افغانستان میں کیا اور اس پرکار سے اگر ملیشیا فورسز تالیبان کو پیچھے ہٹا دیتی تو تالیبان سیدھے سیدھے پاکستان کے اندر گھستا چوا جائے گا وہیں ایک اور خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ افغانستان سیکیورٹی فورسز نے پاکستانی ناغرک کو اس لیے پکڑا ہے کہ وہ سلمہ ڈیم جو بھارت نے افغانستان میں بنایا ہوا ہے اس کو ڈسٹروئے کرنے کا پریاس کر رہا تھا کچھ خبریں یہ بول لی تھی سلمہ ڈیم پر تالیبان کا قبضہ ہو گیا پر ایسی صحیح خبریں نہیں ہیں وہ پوری طرح سے افغانستان کے پاس سیکیورٹ ہیں تو آج کس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اشکرطان کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑا تھم سب ضرور دیں گے اس ویڈیو سمبند کوئی سوال سوچھا ہو کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور جیدی آپ نے ہمارے چاہیے تو سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں نوشکار ڈینکیو چاہ ہند